روز فارم مائن افنالی و السلام علیکم ریفلیکسف پروناؤن کسی پروناؤن یعنی آئی، مائی، وی، اوور، یور وغیرہ کے ساتھ ملا کے بنتے ہیں یہ پہلے سے بیان شدر سبجیکٹ یعنی ناؤن یا پروناؤن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسے اگر کوئی پروناؤن ہی ہے تو یہ ہمسلف واحد میں بنیں گے شی ہے تو ہر سیلف کے طور پر استعمال ہوں گے وی ہے تو اوور سیلف کے ساتھ پر استعمال ہوں گے یور ہے تو یور سیلف کے ساتھ پر استعمال ہوں گے اور دیم ہے یا دے ہے تو دیم سیلف کے طور پر استعمال ہوں گے اس نے خود کو زخمی کر لیا جب وہ گرا وہ اکثر خود سے باتیں کرتی ہے یہ سیلف جب لگ جاتا ہے تو عموماً خود کے معنیوں میں آتا ہے ڈیویٹ ریٹ کوئیٹ لی ٹو ہمسلف ڈیویٹ جو تھا وہ پاہا رہا تھا خود ہی خود ہم اپنے اوپر اعتبار کر سکتے ہیں یقین کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کین مانیٹر دیم سیلفز طالب لین خود کی حفاظت کر سکتے ہیں یا خود کی نگے بانی کر سکتے ہیں ریفلیف پروناؤنس کس طرح سے بنتے ہیں سنگولر میں اگر آئی ہے تو یہ مائی سیلف کے طور پر ریفلیکٹ ہوتا ہے یو ہے تو یور سیلف کے طور پر واحد کے طور پر ہی ہے تو ہمسلف کے طور پر اور شی ہے تو ہر سیلف کے طور پر بنتا ہے اور اٹھ ہے تو اٹھ سیلف کے طور پر بنتا ہے جمع میں اپروئے میں یہ وی ہے تو اوہر سیلف کے طور پر استعمال ہوتا ہے یو ہے تو یور سیلف کے طور پر استعمال ہوتا ہے دے ہے تو دہن سیلف کے طور استعمال ہوتا ہے myself یعنی میں خود yourself تم خود himself وہ خود لڑکا herself وہ خود لڑکی itself وہ خود وہ بڑاتے خود ourselves ہم خود yourself تم خود themselves وہ خود یعنی جمع اس کی مزید اگزیمپلز تم نے یہ خود کیا ہے you did this work yourself ہم نے خود کام کیا ہے we worked ourselves اسی طرح intensive pronoun کے طور پہ جب یہ استعمال ہوتے ہیں myself, herself یا himself وغیرہ تو یہ ضرور دینے کے لئے استعمال ہوتے ہیں کسی چیز پہ کہ جیسے میں نے خود چاہے بنائی I myself prepared tea میں خود وہاں گیا تھا I myself went there تم خود گئے تھے کیا تم خود گئے تھے did you go yourself تو یہ اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں مختلف صورتحال کے اندر اب آپ نے کوئی کسیس آئیسز کرنی ہے تاکہ آپ کے یہ پکا ہو سکے اور پھر آپ نے چیک کرنوانی ہے اپنے پیرنٹس کو اپنے ٹیچرز کو پھر آپ three اپنے پیرنٹس کو آپ کی کوئی اپنے پیہ ڈی پھر آپ آپ کو ڈی پہ